جس حرف پر حرکت یا جذم نہ ہو اور اس کے بعد جذم یا تجدید والا حرف ہوتو خالی حرف کو چھوڑ کر باعات کے جذم یا تجدید والے حرف سے ملا کر پڑتے ہیں بعض جگہ گویا پر حمزہ ہوتا ہے وہاں حمزہ ہی پڑھیں گے خالی حرف کا قائدہ جس حرف پر حرکت یا جذم نہ ہو اور اس کے بعد جذم یا تجدید والا حرف ہوتو خالی حرف کو چھوڑ کر باعات کے جزم یا تجدید والے حرف سے ملا کر پڑیں گے بعض جگہ وہ یا پر حمزہ ہوتا ہے وہاں حمزہ ہی پڑیں گے عزیز طلبہ اور طالبات آئیے خالی حروف کسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اور طالبات معزز سامعین وناظرین اکرام قدشتہ کے درس میں خرف اللینہ اور مد حکمی کا قائدہ اور اس کے مثالیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی تھی اب آئیے تجویدی السن القرآن میں سے آج ہمیں خالی حروف کا قائدہ جو صفحہ نمبر اکیس اور قائدہ نمبر بارہ آپ حضرات کو سامنے سماعت کرنا ہے خالی حروف کا قائدہ پہلے آئیے آپ حضرات کے سامنے خالی حروف کا قائدہ رکھتا چلو جس حرف پر حرکت یا جذم نہ ہو اور اس کے بعد جذم یا تجوید والا حرف ہوتو خالی حرف کو چھوڑ کر بعد کے جذم یا تجوید والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں بعض جگہ وہیہ پر حمزہ ہوتا ہے وہاں حمزہ ہی پڑھیں گے خالی حروف کا قائدہ جس حرف پر حرکت یا جذم نہ ہو اور اس کے بعد جذم یا تجوید والا حرف ہوتو خالی حرف کو چھوڑ کر بعض کے جذم یا تجوید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے بعض جگہ وہیہ پر حمزہ ہوتا ہے وہاں حمزہ ہی پڑھیں گے عزیز طلبہ اور طالبات آئیے خالی حروف کسے کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں خالی حروف اکثر جو آتے ہیں جو حرف مدہ بھی ہیں یہ کبھی کبھی خالی حروف بھی آتے ہیں یعنی نہ اس کے پر جذم ہوتی ہے نہ تجوید ہوتی ہے نہ زبر ہوتا ہے نہ زیر ہوتا ہے نہ پیش ہوتا ہے جس پر بھی زبر زیر پیش اور تجوید اور جذم نہ ہو وہ خالی حروف کہلاتے ہیں وہ خالی حروف کو بالکل یہ لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں مگر پڑھیں نہیں جاتے ہیں یہ رسم الخط قرآن شریف میں لیے لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے اس کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو جیسے قرآن مجید میں خالی حروف کس طرح آیا ہے آپ کے ساتھ میں لکھتا ہے ذل یہ قرآن مجید میں آیا ہے ذل لام کے اوپر جزم ہے اب یہاں پر آپ غور کریں اس سے ہمیں پڑھنا کیسا ہے یہ وہ نہیں پڑھنا ہے علیف کو ادا نہیں کرنا ہے خالی ذل پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے ذل اس طرح پڑھیں گے تو یہ واؤ اور علیف خالی حروف ہے ایک اور مثال ذی یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے ذی یہ اصل میں ہے ذی اس میں آپ دیکھئیں اس میں ذی میں یا نہیں پڑھیں گے علیف نہیں پڑھیں گے یہ وہ نہیں پڑھیں گے اس کو لکھا کیسا جائے گا پڑھیں گے کیا ذی اتنا پڑھیں گے بس ذی اتنا پڑھیں گے تو یا علیف واؤ یہ تین حروف نہیں پڑھیں گے ذی پڑھیں گے یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے یہ رسم اس طرح ہی آتا ہے رسم الخط خاص ہوتا ہے قرآن شریف میں اس طرح ہی لکھا گیا ہے لکھا ایسا گیا ہے ہم کو پڑھنا اس طریقے سے ذل اس طرح لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس طرح ہیں ذی لکھتے ہیں اس طرح ہیں پڑھتے ہیں اس طرح ہیں اب آئیے بعض زگاہ واؤ یا پر حمزہ ہوتا ہے اب ہم یہاں پر ذل اور ذی میں کیا کیا ہیں خالی حروف کو چھوڑ چکے ہیں ذل میں واؤ خالی حروف ہیں علیف خالی حروف ہیں اور اس کے بعد جذب والا حروف ہے یہ جذب والے حروف سے ہم حرکت والے حروف سے جذب والے حروف کو ملا کر پڑھے ہیں ذل ذکر میں بھی اسی کیے ہیں یا علیف واؤ سائلنٹ ہے ان کو چھوڑ چکے ہیں خالی حروف ہے تو ہم جذب والے حروف کو حرکت والے حرف سے ملا کر پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے بعض زگاہ واؤ یا پر حمزہ ہوتا ہے وہاں حمزہ ہی پڑھیں گے مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے تو یہاں پر وہاں کے اوپر حمزہ ہے اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے تو یہاں پر وہاں کے اوپر حمزہ ہے تو یہاں پر وہاں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اس طرح پڑھیں گے تو پڑھیں گے اسی طرح قرآن مجید میں یہاں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا یہ یہاں کے اوپر حمزہ ہم اس کو پڑھنا کس طرح ہیں اس طرح پڑھنا ہے یہاں پر یا لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اور اسی طریقے سے خالی حروف کی مثالیں میں ہم حضرت کے سامنے رکھتا ہے چلوں ذل فضولی ذل فضلی ذل فضلی ذل جلالی ذل جلالی کو لینے ذل جلالی اب آپ دیکھیں ذل فضلی میں ذل فضلی اس میں ہم وہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں علف کو نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں ہم لام کو ذل سے ذل سے ملا کے پڑھ رہے ہیں ذل فضلی تو یہاں پر ذل فضلی میں وہ خالی حرف ہے علف خالی حرف ہے اسی طرح ذل جلالی ذل جلالی میں ہم یا کو ادا نہیں کر رہے ہیں علف کو ادا نہیں کر رہے ہیں ذل کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں ذل جلالی بہت سارے آپ کو مثالیں ہیں جہاں پر خالی حروف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اسی طریقے سے وَلَا بِسَ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے وَلَا وَلَا بِسَ وَلَا بِسَ اسی طریقے سے رُعْيَاکَ رُعْيَاکَ دیکھیں آپ ان دو مثالوں کو غور کریں آپ رُعْيَاکَ رُعْيَاکَ میں ہم وَاو نہیں پڑھ رہے ہیں را کو حمزہ سے ملا رہے ہیں رُعْيَاکَ وَلَا بِسَ وَلَا بِسَ وَلَا بِسَ میں بھی ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں يَيْأَسُ رِعْيَسُ میں رسم الخط اس طرح ہے يَيْأَسُ يَيْأَسُ میں ہم علف کو نہیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی یا سے ملا رہے ہیں یا لینہ کا خیدہ ہو گیا يَيْأَسُ يَيْأَسُ فَلْآَنَ بِالْآخِرَتِ حُدَى حُدَى کو دیکھیں ہم رسم الخط خران شریف میں اس طرح ہے حُدَى یہاں پر یا نہیں پڑھ رہے ہیں حُدَى رَغَدَى عَبَى الْقُرْآنُ يَيْأَسُ آوَا وَالْفُعَادَ بِسُؤَالِ خُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اس طرح پورے مثالیں ہیں آپ کو مِئَتَا یہاں پر ایک مثال ہے مِئَتَا مِئَتَا یہاں پر ہم مِیم زِرْمِ حَمْزَا زَبَرْآتَا زَبَرْتَا مِئَتَا یہاں پر علیف نہیں پڑھا جا رہا یہ خرانِ مجید میں موجود ہے اس طرح خط میں لیکن علیف نہیں پڑھا جا رہا تو پیارے بچوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے خالی حروف کا خائدہ یعنی وہ حروف جن پر علیف وَوْ يَا یہ اکثر حروف لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے اگر وَوْ علیف خالی فر نہیں پڑھیں گے یا خالی ہے بلکل نہیں پڑھیں گے اگر اس کے پر جزم آ گیا زیر آ گیا زبر آ گیا کھڑا زبر آ گیا کچھ بھی آ پڑھیں گے لیکن خالی حروف کو نہیں پڑھیں گے خالی حروف کو بلکل نہیں پڑھیں گے اسے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ خالی حروف یعنی وہ حروف جن پر حرکت زبر زیر پیش نہ ہو اسی طریقے سے جزم یا تجدید نہ ہو وہ خالی حروف کہلاتے ہیں ان کو خران مجید میں لکھا جاتا ہے رسول خط میں مگر پڑھا نہیں جاتا اب آئیے ہم دوسرا خائدہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے دوسرا جو خائدہ ہے وہ تنوین کا خائدہ ہے تنوین کا خائدہ ہے تنوین کا خائدہ سماعت کر لیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اور دو زبر والے حرف کے بعد اکثر علیف لکھا جاتا ہے مگر علیف پڑھا نہیں جاتا پھر ایک مجید خائدہ سماعت کریں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اس میں نون ساکن کی آواز آتی ہے اور دو زبر والے حرف کے بعد اکثر علیف لکھا جاتا ہے مگر علیف پڑھا نہیں جاتا اب آئیے دو زبر کسے کہتے ہیں یہ دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش ان تینوں کو تنمین کہتے ہیں تنمین کہتے ہیں اور جس ہر پر تنمین ہوتی ہے اس میں نونے ساکن کی آواز آتی ہے جیسے مثال کے طور پر دو زبر دن دن آپ کہیں گے تو اس میں نونے ساکن کی آواز آتی ہے نون کی آواز آتی ہے دن اور دو زبر والے حرف کے بعد اکثر علیف لکھا جاتا ہے یہ دو تنمین کے بعد جو یہ علیف آ رہا ہے یہ علیف لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں تو ہم کیسا پڑھیں گے اس کو دو زبر دن بادو زبر بن اکثر علیف لکھا جاتا ہے مگر پڑھیں نہیں جاتا تا دو زبر تن سا دو زبر سن سا دو زبر سن اور یہاں پہ اکثر گولتا تا کے بعد یہاں پر علیف آ رہا ہے اگر گولتا آ گیا تو علیف نہیں آئے گا آپ کو اس کے بعد علیف نہیں آئے گا تا دو زبر کن ہو جائے گا تا کے بعد علیف آ رہا ہے گولتا کے بعد علیف نہیں آئے گا اسی طریقے سے دو زیر کی مثالیں علیف آ رہا ہے علیف دو زیر ان بادو زیر بن تا دو زیر تن یہ علیف کی مثالیں ہیں سی طرح پیش کی مثالیں حمزہ دو پیش ان بادو پیش بن تا دو پیش تن یہ پیش کی مثالیں ہیں اب ہم کو یہ بالکل تنوین کا خیدہ بالکل آسان خیدہ ہے غفورن غفورن میں یہاں پر را کے اوپر دو زبر آ رہا ہے تو یہ دو زبر کو تنوین کہیں گے اسی طریقے سے سو ان سو ان سو ان میں حمزہ کے نیچے دو زیر آ گیا ہے اس کو تنوین کہیں گے مثال اسی طریقے سے باسیتن باسیتن اب آپ پیارے بچے غور کرو تو کے اوپر دو پیش آ گیا باسیتن اس کو تنوین کہتے ہیں غفورن میں تنوین دو زبر آ گیا سو ان میں دو زیر آ گیا باسیتن میں دو پیش آ گیا اسی طرح قریب قریب پیارے بچے غور کرو قریب میں دو پیش آ گیا تنوین اسے کہتے ہیں شہادتن شہادتن میں آپ غور کرو پیارے بچے دو زبر آ گیا اس کو تنوین کہتے ہیں فضلین فضلین میں دو زیر آ گیا اس کو تنوین کہتے ہیں تو تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اب آپ غور کریں دو زبر والے حرف کے بعد اکثر علیف آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا غفوراً میں دو زبر آئے علیف آ گیا یہ علیف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اسی طرح دو زیر میں علیف نہیں آتا دو پیش کے بعد بھی علیف نہیں آتا خالی دو زبر کے بعد علیف آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اسی طرح رحیمن میں دو زبر آ گیا رحیمن رحیمن میں غور کرو پیارے بچوں دو زبر کے بعد علیف آ گیا مگر علیف پڑھتے نہیں سوئن میں دو زیر کے بعد علیف نہیں آتا دو پیش کے بعد علیف نہیں آتا بلکہ دو زبر کے بعد علیف آتا ہے تو اس کی مشکسی ہے عاد قشاوت غفوراً جہرتاً یہ پورے تنوین کی مثالیں ہیں عمی روفن روفن میں دیکھیں دو پیش تنوین کلمحن کلمحن میں ہاں کے نیچے دو زیر آ گیا یہ بھی تنوین سوئن دو زیر آ گیا تنوین عذاباً باسط علیم رحیماً شقاق سمیع قریب شہادت فغل اس طریقے سے مثالیں یہ تنوین کا خیدہ ہے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے رکھی پیارے بچوں اس کو اچھا طرح ذہن میں بٹھا لیجئے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اگر ایک زبر آ گیا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس کے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے انشاءاللہ ایندہ دیس میں ملاخت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ